اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں عباد ہوں گے آج آپ لوگ کے لئے میں ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں فیس ہوم میڈ ریمیڈی جو اس کو استعمال کر کر آپ کے سکین بہت زیادہ گلوگ کرے گی آپ کے سکین میں جتنے بھی نشان ہیں جتنے کالے دھبے پر جاتے ہیں جتنے بھی ہاتھوں ہاتھ پاؤں کالے ہو جاتے ہیں ہاتھ کے نقلس کالے ہو جاتے ہیں یہ ہاتھوں کے لئے پیروں کے لئے گردن کے لئے اور فیس کے لئے زیادہ لمبی چوری چیزیں اس کے لئے درکار نہیں ہیں صرف گھر میں ہمارے کچھن میں موجود صرف دو چیزوں سے ہم یہ عمید ریمیڈی تیار کریں گے اور اس کا اتنا زیادہ افیکٹ آپ کو کہا کہ آپ کو دیکھے حران ہو جائیں گے بہت آسان بہت ایزی بینہ سائیڈ افیکٹ کے اور بہت اچھا ریزلٹ دے گی اس کے لئے جو جو چیزیں چاہیے چلے آئے وہ دیکھتے ہیں وہ کون سی دو چیزیں ہیں یہاں پر سب سے پہلے جی ہمیں دو چاہیے وہ ایزی لی ہمارے کچھن میں موجود ہوں گی اور ہمارے گھروں میں ڈیلی بیس پر بھی یوز ہوتی ہے سب سے پہلے میں چاہیے گندم کا آٹا گندم کا آٹا جس سے ہم روٹی بناتے ہیں ہمارے گھر میں ہی آٹا پایا جاتا ہے یہاں پر آپ کو صرف گندم کا آٹا اور دودھ لینا ہے تیسری آپ نے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی ہے اگر آپ سردیوں میں یہ ریسپی بنا رہے ہو یہ ماسک بنا رہے ہو اپنے فیس کیلئے تو آپ اس پر ہنی آٹ کر سکتے ہو اگر گرمیوں میں آپ نے اپلائے کرنا ہے تو میں آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گی کہ کچھ لوگوں کو ہنی جب استعمال کرتے ہیں تو ان کی سکین میں دانی نکل آتے ہیں تو اسی وجہ سے اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے گرمیوں میں ہنی تو آپ اس کو ہنی میں بھی ہنی آٹ کر سکتے ہو لیکن میں نے یہاں پہ ہنی آٹ نہیں کیا میں نے یہاں دو چمچ کے قریب لیا تھا گندم کا آٹا اور میں نے یہاں پہ اتنا دودھ لینا ہے کہ اس کے اندر ایک نہ یہ پتلی لئی بنے اور نہ یہ بہت زیادہ گاری فارم میں آج ہے ایک ٹھیک سا فارم آپ نے رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ اس کو پتلا کر دیں گے تو وہ بلکل لیکوڈ فارم میں جب کریں گے تو وہ بہ جائے گا ہمارے فیس ہماری سکین پہ نہیں ٹھہرے گا اس کے بعد اگر ہم اسے بہت زیادہ گارہ بنا لیتے ہیں تو وہ بھی اتر اتر جائے گا فیس سے وہ بھی وہاں پہ فیس پہ ہاتھ پاؤں پہ نہیں ٹھہرے گا یہ جو میں ریمیڈی بنا رہی ہوں یہ آپ کے سکین کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں کے لیے آپ کی گردن کے لیے اگر جہاں پہ بھی آپ کے کالے نشان پر جاتے ہیں آپ اس کو پلائے کریں بہت ایزی بہت آسان بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ ڈیلی بیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہفتے میں چار دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں پانچ دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ بھی استعمال کرلیں تو اس کا آپ کو ضرور فائدہ ملے گا جیسے جیسے آپ اس کو پلائے کریں گے آپ استعمال کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ جو آپ کے ڈارک پارٹ ہوں گے وہ بلکل ہی ہلکی ہلکے ڈال لونا شروع ہو جائیں گے ایک دم سے ریموف تو نہیں ہوں گے لیکن ہلکی ہلکے ڈال لونا شروع ہو جائیں گے جیسے میں آپ کو بھی سکرین پہ دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ ایک کالے کلر کے ہمارے جو گالوں پہ نشان پر جاتے ہیں ناک پہ نشان پر جاتے ہیں ہونٹوں کے پاس کالی سیای پر جاتی ہے ہونٹوں کے اوپر ایک کالے کالے نشان پر جاتے ہیں آپ کے جو ہاتھوں کے نکلز ہیں وہ کالے پر جاتے ہیں پاؤں کالے پر جاتے ہیں نشان پر جاتے ہیں پیروں پہ ان سب کے لیے بہت اچھی یہ ریمیڈی ہے کوئی اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جیسے جیسے آپ اس کو پلائے کریں گے آپ اس کو یوز کریں گے آپ خود اس کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا ہے اپنی گردن پہ بھی آپ اس کو لگا کے دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں بعد میں آپ نے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے اس کو مساج کرنا ہے آپ اس کا خود ریزلٹ دیکھیں گے یہاں پہ میں آپ کو پلائے کر کے دکھا رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے کی آپ نے فارم لینی ہے نہ زیادہ پتلی فارم ہو اور نہ ہی زیادہ لکھوٹ فارم ہو اور اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ بازوں پہ اپنے فیس پہ اس کو پلائے کر لیں اپنے گٹنوں پہ پلائے کر لیں اور پلائے کرنے کے بعد آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا جب یہ ہلکا ہلکا ڈرائے ہو جائے اس کو پوری طرح آپ نے ڈرائے نہیں کرنا ہے جب یہ ہلکا ہلکا ڈرائے ہو جائے گا تو جو دودھ کی مدد سے ہی آپ نے دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو نہ رب کرنا ہے اس کا مساج کرنا ہے اس کے ساتھ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اس کا اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا کہ آپ کے جتنے بھی جو بلیک ایریاز ہوں گے اور بلیک نشان ہوں گے بلیک بہت ہی جلدی وہ ختم ہو جائیں گے اتنے زیادہ وہ مطلب ہلکے ہو جائیں گے کہ آپ بالکل اتنی اتنی مہنگی کریم میں مہنگے پروڈیکٹ یوز کر کے بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اس پروڈیکٹ کو استعمال کر کرو گا بہت آسان ریمیڈی ہے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے میں نے خود اس کو پرسنلی یوز کیا کیونکہ کچھ میڈیکل ایشیوز کی وجہ سے میں نے کچھ میڈیسنز کھائیں تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سوئر قسم کی ایکنی ایشیو ہوا تھا اور اس طرح میرے چیکس پہ بلیک سائیڈ پہ نشان پر گئے تھے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے میں نے ڈاکٹر زرپاش کی کریم بھی یوز کی ان سے بھی ٹریٹمنٹ کروایا لیکن وقتی طور پہ آپ کو تھوڑا فرق پڑا لیکن جیسے وہ پروڈیکٹ آپ یوز کرنا چھوڑو تو پھر وہی آل ہو جاتا تھا میں نے یہ رہمیڈی ہفتے میں تین سے چار دفعہ اپلائے کی تھی سٹارٹنگ میں میں نے اس کو ڈیلی اپلائے کرتی تھی اسی سے ہی مہمود ہوتی تھی لائکا میں نے جیسے ایک فیس ووش یا کلینزر کے طور پر اس کو استعمال کیا پھر میں نے اس کو ہفتے میں تین دفعہ چار دفعہ استعمال کرنا لیکن میں اس کو ہفتے میں ایک یا دو دفعہ بلازم استعمال کرتی ہوں اور میرے جو بلکل یہ سائیڈ گالوں پہ کالے کالے نشان پر گئے تھے وہ اتنے آستہ آستہ ڈر لوگ ہیں کہ اب تو بلکل بھی نظر نہیں آتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہنڈرڈ پرسنٹ میرے طرف سے ریکومنڈ ہے کیونکہ میں نے یہ خود پرسنلی ٹرائے کیا اور مجھے خود اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملہ تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اس کو جیسے جیسے استعمال کریں گے آپ کی سکین ایک وائٹننگ بھی آئے گا آپ کی سکین میں ایک وائٹننگ گلو بھی آئے گا آپ کی سکین میں نشان بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکین میں بہت اچھا ریزلٹ ایک سوف نیس بھی آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ملتے ہیں اور کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ تھانکس فور ووچنگ